شائر اعل امران دبیر پاکستان عبد المعصومین جناب شوکت رضا شوکت احملتان وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد شائر اعل امران جناب علی عباس اسکری آف لاہور وہ خطاب فرمائیں گے حد بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت دونوں حد بلند کر کے نعرہ ہماری تاجیل زہور امام زمانہ بلندر صلوات جناب شوکت رضا شوکت سلام درود پردے مل کے بلندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردی دار عالم بانیان مجلیس کی تمام حاجات توری فرمائیں گے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے گا امام حسین سرکار ازہداروں کی حفاظت فرمائیں گے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مسلوم ہو رہے و مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے کائنات کی ملکن اپنے بچے کے عزت داروں کی حفاظت فرمائے سال دوہزار انیس یکم جنوری سال کی پہلی مائنس پہلی عزت داری ہے ضرور آمین کہنا امام حسین بادشاہ کے عزت داروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے مالک عزت دار گھروں کے بچوں کو رزق ادا فرمائے مالک عزت داری کے معاملات میں حائل پریشانی انتور پروردگار میرے وطن کی خیر فرمائے خدا بند بدرک و برتر عدلیہ کو کامیابی نصیب فرمائے پاک آرمی کی خیر ہو پنجاب پولیس کے جو جوان عزت داروں کی حفاظت کرتے ہیں مالک ان کی حفاظت ہوئی اگرچہ امیلیس سلطان و ذاکرین بابا خادم حسین شاہ جی مرہوم و مغفور کے سال سواب اور بلندی درجات کے لیے ہے لیکن پوری دنیا سے جتنے علیم و اللہ پڑھنے والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں شہدائے ملت جعفریہ علماء زاکرین حکابرین شوارہ ماتمی سادات عزام مالک سب کے درجات پرن سرمائے مائی اسد سے لے کے بھائی الفتق مالک اس کاروان کو رزتیں عطا فرمائے لالا مسرد شاہ جی بیمار ہیں دیگر جو جو مومن بیمار ہیں مالک سب کو شفائے کلی عطا فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں میرے مالک زکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت سے فرما درود مل کے پڑھ دیں بس ایک منقبت کا وعدہ تھا علفت بھائی سے معافی چاہتا ہوں تفصیل سے نوکری نہیں کر سکوں گا دیر ہوگی دور کا سفر درپیش ہے دھند بھی ہے مسائل ہیں چار مسے سنو منقبت کے آٹھ دس شیر ہوں ٹھیک ہے نا ایسا جہانیاں پڑھنا ہے ایسا چکوال پڑھنا شامی وقت دھند ہو گینی ہے درود پڑھے آئے ملکہ بلندہ وعد سے ملوکیت کو ہی جمہوریت کہا تم نے آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ ہوں ملوکیت کو ہی جمہوریت کہا تم نے اب اس سے بڑھ کے کوئی ساز باز کیا ہوگی معافی چاہوں گا ان لوگوں سے کہ انہوں نے سر ہلائے تکلیف دی انہوں نے مجھے یقیناً سردی ہے بولنا مشکل ہو رہا ہے لیکن مہربانی کرو لمحے چاہیے مجھے یہی پڑھتے پڑھتے جنگی گذر گئی میری ملوکیت کو ہی جمہوریت کہا تم نے اب اس سے بڑھ کے کوئی ساز باز کیا ہوگی ذرا تو اپنے فقیہوں سے پوچھ کر ہی بتا جہاں امام نہیں ہے نماز کیا ہے قبول کرے جی لالا مولا شبہ دے جی انسر جیو غازی استانیم چلو تمہارے اس کیا کہنے کے جواب میں گنجائش نہیں ہے میرے پاس وقت کی واللہ میرا گھر ہے مجھے آنا ضرور تھا حرال میں باوجی کے دربار میں حاضی دینی تھی کوئی ذاکری مہمانہ مقصود نہیں ہے عسکری پڑھے گا کلندر پڑھے گا پڑھ ہی آتا رہے گا شوقت زیادہ شوقت لیکن میری ایک بات ایسی میرا بوڑ بن گیا تمہاری اس کیا کہنے سے اللہ تمہیں اور عزت دے ذرا تو اپنے فقیہوں سے پوچھ کر ہی بتا جہاں امام نہیں ہے انہیں دل کر گیا اولفرشاہ ایک گل ہو اور سلیم پیر کرنا بلکل نیڑے لگیا میں اپنی نوکری مقامن دے عزیزان پڑھ دے رہا سنچالا جیندے رامن بستے رامن اصلا اپنی صدق پڑھ لے یہی چرام جلیں گے تو روشنی ہوگی علی کے عشق سے امدہ صفات کرتا رہا ہوں شاہب جیو میرا بچہ بہت اچھا بگا مجھے تمہارا یہ تفسرہ اللہ تمہیں اور عزت دے مزانی صاحب جیو بھائی مولا عزت دے ہم نے امام حسین دیدہ دار ذاکرن میں کے علی کے عشق سے امدہ صفات کرتا رہوں میں بے زبان حقیقت سے بات کرتا بھائی مولا عزت دے ہم میں جن چھوڑویں نا اے میری علی کے عشق سے امدہ صفات کرتا رہوں میں بے زبان حقیقت سے بات کرتا رہوں اور علی کا عشق چورایا ہے میں نے صدرہ سے دعا کرو کہ میں یہ واردات کرتا اس بندے دن کمال سلام ہے یہ سہونی ہاتھ نہیں جایا وہ کے لئے جمیس کر لیا وہ دیل اللہ کیا کہنے اچھا تجھے ایک استعمال اور سنو مولا کی قسم میں گنجاش نہیں ہے میری گھڑی میں لیکن تُو نے کہا کیا استعمال ہے واردات کا چل ایک استعمال تمہیں اور سناتا ہوں زمین پر ہوں مگر صدرہ نشی ہوں زمین پر ہوں مگر صدرہ نشی ہوں کیوں ولایت سی امانت کا امی ہوں میرا کروڑ سلام ہے اس عزت دارمات میں دیوزت دارمات ہے جیڑا ولایت ہی امانتیں بولے ہے میرا بچڑا علیدی قسمی سیرنہ حلامی ہائے دری ستار جیوے پہا زمین پر ہوں مگر صدرہ نشی ہوں زمین پر ہوں مگر صدرہ نشی ہوں ولایت سی امانت کا امی ہوں علی کے عشق میں اندھا ہوں شوقت کرم یہ ہے کہ نابینا نہیں شاہ باز شالہ اے ہاتھ اچھے ایران نسلہ دی خیر ہو بے جی باہر تک جڑے مات میں بیٹھے ہو جی وہ سلام انہیں میرا مبات میں باہر تک جڑے لیں تو آردے سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن стро سنسلنننننن sare ہوا م Packer م спорт مک کی زیاس اچرer سلام ہی میرا سلام ہی سکیڑی رو بھائی آکھنے جی اچھا بھی تیری مرضی شاء اللہ جانو ہی کوئی نہ ہوگئے لمحات رات دن یہ محوشال کا نظام لمحات رات دن یہ محوشال کا شاہ باش کس نے دور آیا جس نے دور آیا شکریہ بیٹا لمحات رات دن یہ محوشال کا نظام لوہ و قلم سے پوچھئے کس کا کمال ہے آئے 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 جی وہ چوتری آلے ہو خانے وال آلے ہو جی غازی اس طرح نے انہیں لگا ہے یہاں کچھ ہے ہی دا اندر جیو میرا بچڑا شاہ باش کروڑواری شکریہ لمحات رات دن یہ مہو سال کا نظام لوہو کلم سے پوچھ یہ کس کا کمال ہے دو ہزار انیچ کھلوتے ہیں میں پیادا لوہو کلم سے پوچھ یہ کس کا کمال ہے دو ایک نو پہ پوری توجہ سے غور کر علم العداد میں سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے دو ایک نو پہ پوری توجہ سے غور کر آداد گن کے دیکھ یہ بارہ کا سال میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ غازی استحادیم غازی استحادیم چھے سے ساتھ شیر منقبت کے آپ کی کیا بات ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے آپ کے بولنے کی کیا بات ہے چار مصروں کا وعدہ تھا ایک ماتمی سے وہ سنو چھے سے ساتھ شیر منقبت کے اور یہ عالی مدد راضی رویہ سفر دور دا ہے بھائی محمد باس کمی صاحب نہیں جلدی آئی تے میں بھی آگیاں منہ دے بھوندیاں لیکنے بے میں نونا آکھے بھوننا حدیثی کی صاحب پڑھنی تنہوں تو بات پڑھ لگیا ہے بارہ ٹھیک ہو گیا مولا خیر کرے چار مصروں کا بار بار بات ہے میرا وہ سنو دے بات سلام دے چھے یا ساتھ شیر تے یا علی مدد علی کو مان کر تقویٰ معظم متقیس ہوئیں علی کو مان کر تقویٰ مہربانی بھائی جن مہربانی بھائی جن شالہ زبان سلامت رہنے علی کو مان کر تقویٰ معظم متقیس ہوئیں کسی پہلو پہ آدم تو کسی پہلو نجیس ہوئیں علی کو مان کر تقویٰ معظم متقیس ہوئے علی کو مان کر تقویٰ یہ تمہارے بلکل قریب ہو ٹیونیو آگئے ہوں میں چھوٹا سا قریب خانہ بنائے میں نے خیمہ ولایت کے نام سے جس بندے کی طبیعت مانے آج سفر میں ہوں کل سفر میں ہوں پرسو ملتان آ جاؤں گا موس ویلکم تشریف لے آؤ بھر دوں میز حوالوں سے ممبر کی عزت کی قسم ہے جب تک جی ہوں گا یہ کیمرہ لگا ہوا ہے میرے اپنے بچے ملتان آدھاری والے انہی گواب بنا کے کہہ رہا ہوں جب تک جی ہوں گا لفظوں کا دامن ہوں علی کو مان کر تقویٰ معظم متقیس ہوئے کسی پہلو پہ آدم تو کسی پہلو نجیس ہوئے جا کہہ دیں مولوی سے شوقت کہہ رہا ہے نبی کے دائیں بائیں سونے والے محترم ہوں گے علی وہ ہے کہ جس کے دائیں بائیں خود نبی سونے والے علی کے دائیں بائیں اسلامباد سے ایک بڑا کمال شاعر ہے ایک عزیز کسور خلیق کے نام سے بہت کمال لکھتا ہے اللہ اسے نظر بچ سے بچائے دو سال پہ لیکم مصرہ اس کا مجھ تک پہنچے اور اسی نے مجھے فون کیا کعبے کو ازا خانہ بنانے کے لیے آ بز میں مبدد کا مسالمہ تھا اور علی کسور خلیق نام ہے اس بچے کا بڑا اچھا شاعر ہے اس کا یہ مصرہ ہے کعبے کو ازا خانہ بنانے کے لیے آ سینتیس شیئر اس میں کہے میں نے اب اس میں سے پانچے سن لو مافی سفر در پیش دور دا مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ مجھے اے ہی میں تھتری جونتری دے مجھ میں لسنا ہے بھے کیس کو پہ آکھنا تو وقت پڑھن دے چاہ سمو گئی وقت کے امام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت ہو رہا ہے اے جی لسنا پووے میرا بچلہ تو علیہ حد کھلان واسطہ واتہ چاہ سمو گئی گا کری دی مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ مخلوق سے خالق کو ملانے کے لیے شاہ باز جی اوٹھتری آلے ہوں مولا باوے خاتم شاہدے درجات بلند فرماوے مولا ندی نصر نوعدہ داری نصیب فرماوے مالک بھائی اسدی نوکرین قبول فرماوے مستوں کے مقدرود پڑھ دو مل کے بلند آواز بسم اللہ قرآہ تشریف قرآہ عالی مرتبت عزت مواب بزرگ وارم آغا علی حسین صاحب ایک معتبر نام ذکر مظلوم کی دنیا کا مالک اور عزت نے عطا فرمائے ایک منفرد ذائقے کا خطیب تشریف لے آئے میں ویسی جانا چاہ رہا تھا اور اترام مانے ہو گیا میں فضائل پہ اچھے ساتھ شیر پڑھ کے چھوڑ دوں گا معافی جاتا ہوں بزرگ ہیں اترام یہی ہے مسائب میری اسے کا وہ پڑھ لیں گے مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے مولا کو کھڑا دا مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آ اُترا ہی نہیں جس کا نشاہ خم سے ابھی تک ایک بار وہ میں پھر سے بلانے اُترا ہی نہیں جس کا نشاہ خم سے ابھی تک مولا شفاہ نے ہم نے لارا مولا پریشانیاں دور فرما ہم نے ایک بار وہ میں پھر سے پھیلانے کے لیے آ ایڈا اکھا مسرہ میں اس مجمع جس اج میرے پینٹری چھتری سال دی نوکری ہے ہاتھ بن کے کھلا دھا ہمیں پانچ بندے بولو خان قرآن دی قسم میں پانچ بندے بولو تو یہ لمبا سفر کرنا ہے تو پورے سفر دعا کرے ساں مسرہ بڑا اکھا ہے ہم بھی تو علیہ ہاتھ کی انگشت کو دیکھیں ہاں بھی اکتا ہے ٹھین بولنا چاہیے لائے ہم بھی تو علیہ ہاتھ کی انگشت کو دیکھیں ڈوبے ہوئے سورج کو بولانے کے لیے ہائے 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 سلام ہے یار بودرگانوں یہ بڑھا پائے تھے سردیے تھے چیچیاں ڈاڑیاں تھے ہاتھ تچھیں جوان بولو ہائے دری ہائے دری جی آگا جان ہم بھی تو علیہ ہاتھ کی انگشت کو دیکھیں دوبے ہوئے سورج کو بولانے کے لیے آہ امکان کی بارش بھی بجھا پائے نجس کو پانچ شیر میں پڑی کھلا ہوں الفض برا دو شیر میں ہور پڑھنے ہیں یا علی مدد بھائی حسد رادی روے ہیں گال میری ند آیا کرے ہیں میں کھلا پڑھ دا ہوں شوکت دا شوکت میرا نائے پوری تسلیم آل کھلا پڑھ دا ہوں جی تینجیس ہاں اپنے لفظوں دا زامنہ ممبر امام حسین تا پہ آخنا بجھے دوارش نہ ہوئے بلکل نہ بولے جی دوارش ہوئے بولے آنے کے لیے آ جانے کے لیے آ بلانے کے لیے آ دکھانے کے لیے آ بچانے کے لیے آ میں کھلا دا امکان کی بارش بھی بجھا پائے نہ جس کو وہ آگ مکسر کو لگانے شاباش شاباش امکان کی بارش بھی بجھا پائے نہ جس کو وہ آگ مکسر کو لگانے کے لیے آ اجداد کی جاگیر میں ہو ماتم شبیر ہائے 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 کروڑ سلامے یارو سبندے لوں ریس مستے دے بولے آجی میں میں گھلا دا اجداد کی جاگیر میں ہو ماتم شبیر کعبے کو ازا خانہ بنانے اجداد کی جاگیر میں ہو ماتم شبیر کعبے کو ازا خانہ بنانے کے لیے آ جو شامِ غریبہ سے ابھی جاگ رہے ہیں جو شامِ غریبہ سے ابھی جاگ رہے ہیں ان سارے یتیموں کو سولانے بھی جاگ رہے ہیں موسیقی